اسلام علیکم ویورز میں ہوں جمشیر خان آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں مائکرو سوفٹ آفیس کا پہلا سوفٹیئر مائکرو سوفٹ ورڈ ٹھیک ہے ویورز جیسا کہ لاسٹ ٹاپک میں یہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو مائکرو سوفٹ آفیس کا انٹرولیکشن کروایا تھا اور اس میں کچھ سوفٹیئر کے بارے میں بتایا تھا تو ویورز آج ہم اپنے ٹاپک کا اسٹارٹ لینے والے ہیں تو چلیئے ویورز آج ہم مائکرو سوفٹ آفیس کا پہلا سوفٹیئر مائکرو سوفٹ ورڈ اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو مائکرو سوفٹ ورڈ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم اسٹارٹ میں آئیں گے جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو اسٹارٹ پر ہم کلک کریں گے آل پروگرام پر کلک کریں گے اس کے بعد دیکھئے Microsoft Office لکھاوا آ رہا ہے یہاں پہ Word, Excel, Powerpoint لکھاوا نہیں آ رہا جیسے کہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ Microsoft Office کیا ہے Software کا ایک گروپ ہے جس کے اندر different types کے Software include ہیں دیکھئے میں Microsoft Office پر جوں ہی کلک کروں گا تو کیا ہوگا Microsoft Office میں جو دو Software شامل ہیں یعنی Microsoft Office کے گروپ میں جو دو Software شامل ہیں وہ آپ کو شو ہو گئے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے Microsoft Word کو سٹارٹ کرنا ہے Microsoft Word پر ہم کلک کریں گے تھوڑا سا انتظار کریں گے تو دیکھئے Software آپ کے سامنے open ہو گا آ گیا تو ویورز Microsoft Office کو Microsoft Office پر کام کرنے سے پہلے ہم Microsoft Office کے انٹر فیس کو سمجھ لیتے ہیں انٹر فیس کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے کہ یہ مثال کے طور پر یہ تین بٹن آپ کو شروع ہو رہے ہیں کلوز ہے میکسیمائز ہے میریمائز ہے ان کا کیا نام ہوتا ہے اور ان کا کیا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم Software کے انٹر فیس کو سمجھیں گے کہ وہ کہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم انٹر فیس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں Microsoft Word کو یوز کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم یہ تین بٹن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا بولتے ہیں یہ کلاتے ہیں وینڈو کنٹرول بٹن وینڈو کنٹرول بٹن جیسے کلوز میکسیمائز مینیمائز یہ تینوں اپشن وینڈو کنٹرول بٹن کلاتے ہیں تو ویورس سب سے پہلے ہم کلوز کو سمجھتے ہیں کلوز میں کیا ہے کلوز کا اپشن ہے کلوز پر ہم کلک کریں گے تو دیکھیں اس کا کام کیا ہے سوفٹیر آپ کا کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس پھر سے ہمیں سٹارٹ کرنے کے لیے اگین سٹارٹ میں آنا ہوگا میکروسوفٹ آفیس پر کلک کرنا ہوگا پھر میکروسوفٹ ورڈ پر کلک کرنا ہوگا دیکھیں پھر سے میکروسوفٹ ورڈ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس اسی ٹکے سے اب ہم چلتے ہیں میکسیمائز کی طرف میکسیمائز پر جیسے ہی ہم نے کلک کیا دیکھیں سوفٹیر آپ کا ہاف سکرین پر شو ہو گیا اگر ہم اس کو فل سکرین پر شو کرانے چاہتے ہیں پھر سے ہم نے میکسیمائز پر کلک کیا سوفٹیر آپ کا پھر سے فل سکرین پر شو ہو گیا اسی طریقے سے برابر میں ایک option آ رہا ہے مینیمائز مینیمائز کیا کرتا ہے یہ آپ کے سوفٹیر کو شو کراتا ہے اور ہائٹ کراتا ہے یعنی کہ شو کراتا ہے اب ہائٹ کیسے کریں گے جیسے ہی ہم مینیمائز پر کلک کریں گے دیکھیں سوفٹیر آپ کا ہائٹ ہو گیا یعنی کہ وہاں سے ہٹ کر یہاں پر اسٹیٹس بار پر آ گیا پھر سے ہم شو کرانے کے لئے اسٹیٹس بار پر کلک کریں گے اسٹیٹس بار پر آئیں گے اور یہاں پر ہم نے میکروسوپ ورڈ کو دیکھنا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے دیکھیں سوفٹیر پھر سے آپ کے سامنے شو ہو گیا ٹھیک ہے پھر برس یہ تین options آپ کو اس سمجھ میں آگئے کلوز میکسیمائز مینیمائز اب ہم چلتے ہیں ٹائٹل بار کی طرف ٹائٹل بار کیا ہوتا ہے کسی بھی توپک کو ہم جب پریزنٹ کرواتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے اسی طریقے سے دیکھیں ڈاکومنٹ ون لکھاو آ رہا ہے ڈاکومنٹ ون آپ کی یہاں پر اس لئے لکھاو آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر کوئی کام نہیں کیا کوئی فائل نہیں بنائی جیسے ہی ہم یہاں پر کوئی کام کریں گے اسے سیف کرائیں گے اس کو کوئی نام دیں گے تو جو بھی ہم فائل کا نام رکھیں گے وہ یہاں پر فائل کا نام شو ہوگا میکروسوپ ورڈ یہ آپ کے سوفٹیر کا نام ہے کہ ہم کون سے سوفٹیر پر کام کر رہے ہیں یہ سوفٹیر کا نام بتا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹائٹل بار کا مقصد کیا ہوا ٹائٹل بار آپ کی فائل کا نام کو بتائے گا اور آپ کے سوفٹیر کا نام کو بتائے گا ٹھیک ہے بیورس اسی طرح سے ہم چلتے ہیں یہ کلاتا ہے کوئیک ایکسیس ٹول بار کوئیک ایکسیس ٹول بار کیا ک Tang جا hablar ہے کوئیک ایکسیس ٹول بار میں وہ کمانڈ جو ہم باہر باہر استعمال کرتے ہیں جو ہمارے استعمال میں باہر باہر آتی ہیں تو ان کو ہم اپنے کوئیک ایکسیس ٹول بار میں شوکڑ سکتے ہیں جیسے کہ دیکھئے ابھی سیو ہے پرینٹ پریویو ہے انڈو ہے یہ کمانڈ سامنے شوکڑ آئے نہیں ہے تو دیکھئے ہم جیسے یہاں پر کلک کرتے ہیں جو جو کمانڈز ہم نے وہاں پر شوریوں پر چیک لگاوا ہے اگر suppose کریں کہ جیسے میں نے سیپر سے چیک ہٹا دیا دیکھیں یہاں سے وہ سیپ کی کمانڈ ہائیڈ ہوگی پھر سے شو کرانے کے لئے ہم سیپر کلک کریں گے کمانڈ پھر سے شو ہوگی اسی طریقے سے جیسے یہ ای میل ہے ہم نے اس پر چیک لگایا دیکھیں ای میل کا اپشن بھی شو ہو گیا اسے ہائیڈ کرانا چاہتے ہیں چیک ہٹا دیں گے تو وہ ہائیڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے نیچ چلتے ہیں یہ آپ کے منیو ہے یہ کلاتے ہیں ہم انسرٹ پیج لیاوٹ ان کو بولتے ہیں ریبن ٹیبز یہ کہے کلاتے ہیں ریبن ٹیبز ہم کا ریبن ٹیب ہے انسرٹ کا ریبن ٹیب ہے پیج لیاوٹ کا ریبن ٹیب ہے ریفرینسیز ہے میلنگس ہے ریبیو ہے ویو ہے یہ سب کیا ہیں ریبن ٹیبز ہیں ہر ریبن ٹیبز میں ایک سپیسیفک ریبن ہوتا ہے جیسے کہ یہ ایک پورا بوکس ہے یہ ایک پورا ڈبا ہے اس کو کلیب آرڈ یہ کلیب آرڈ کا ریبن کلاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک فونڈ کا ریبن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراغراف کا ریبن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سٹائل کا ریبن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایڈیٹنگ کا ریبن ہے اسی طرح سے ہم کیا کریں گے اس کو سٹڈی کریں گے جب انسٹ پڑھیں گے انسٹ میں بھی ہم دیکھیں یہ پیجیس کا ریبن ہے یہ ٹیبل کا ریبن ہے ٹھیک ہے ہر ہر ٹیب کے ہر ریبن ٹیب میں ایک سپیسیفک ریبن ہوگا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹیپ کے ریبن ہوں گے جن کو ہم ٹائم ٹو ٹائم پڑھیں گے نیچ سلتے ہیں رولرز رولرز کیا کرتا ہے رولرز آپ کو یہ بتاتا ہے یہ جو رولرز آپ کو شو ہو رہا ہے یہ کلاتا ہے ہوریزنٹل رولر ہوریزنٹل رولر سے کیا مطلب ہوا کہ آپ کا پیج چوڑائی میں یہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چھوڑی سی ڈیزامپل بھی دے دیتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک اپنا کچھ بھی ٹائپ کر لیا ہے ہاں پر ٹھیک ہے یہ پیراغراف ایک کمانڈ کے توہا ہے میں بھی آپ کو بتایا ہوں کس طرح ہے دیکھئے اب یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ پیراغراف یہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے ڈاکومنٹ جو بھی ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ٹائپ نہیں ہوتا اس کے بعد نہیں جاتا ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو پیج ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کی چوڑائی اسی طریقے سے پیج کے لمبائی کا ہے یہاں سے لے کر میں آپ کو نیچے شو کرا لیتا ہوں یہ جو گری کلر کا نشان آپ کو شور ہے یہ گری کلر کا جہاں میرا ایرو ہے یہاں تک یہ کلاتا ہے ورٹیکل رولر ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اسی طریقے سے یہ ہے ڈاکومنٹ انفرمیشن ڈاکومنٹ انفرمیشن کیا کرتا ہے آپ کو پیج کے متعلق انفرمیشن دیتا ہے یعنی جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس سے متعلق آپ کو انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہے جیسے ابھی دیکھیں پیج ڈاکومنٹ第二 منفرم یہ اپنی وقت اسے کیسے معیلشن اخت genial جیسے میں سکریں گزWITH2 اعتا 오케이 ڈاکومنٹ والچ لکھ لکھ آگ LABR آ رہا ہے جیسے پیج میں ٹکر طرح ہونا ہے اس کا کیا مطلب پیج ون آف ٹو لکھا رہے اس کا کیا مطلب ہوا یعنی کہ ابھی آپ پیج نمبر ون پہ ہیں لیکن ٹوٹل پیج آپ نے دو استعمال کی ہیں ورڈز 85 لکھا وہاں رہا ہے ورڈز 85 کو مطلب کیا ہوا کہ جو ورڈز آپ نے ٹائپ کیے میں ہیں یہ 85 ٹھیک ہے ڈاکومنٹ انفرمیشن سے ریلیٹڈ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ڈاکومنٹ انفرمیشن کیا ہوتا ہے اسی طرقے سے یہ دیکھیں کیا کلاتا ہے ڈاکومنٹ ویو بٹن کلاتے ہیں ویو بٹن سے کیا مطلب ہوا کہ جیسے ابھی میں نے فلسکرین پر کلک کیا دیکھیں آپ کا ڈاکومنٹ فلسکرین پر شو ہو گیا ٹھیک ہے ویورس اس کو ہم نے یہاں سے کلوز کرنا ہے تو کلوز کر دیا اسی طریقے سے ویب لیاوٹ پر ہم کلک کریں گے ویب لیاوٹ میں شو کرا دے گا ابھی ہم نے فیل وقت پر کام کرنا ہے پر کلک کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو ویو بٹن کیا کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کو آپ نے ڈاکومنٹس کو ڈیفرنٹ بیوز سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد آ رہا ہے زوم دیکھیں زوم ان کیا کرتا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کے پیرگراف لیاتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں سے زیادہ کلیر ہو جائے جیسے ہمارا ٹیٹا ہے جیسے ہم پلس پر کلک کر رہے ہیں یعنی زوم ان کر رہے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں منس پر کلک کریں گے یعنی زوم آؤٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ زوم بٹن ہے یہاں سے ہم آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں زوم سے کیا مطلب ہے اپنے ڈاکومنٹس کو قریب کر کے یا دور کر کے دیکھ سکتے ہیں اسٹی طریقے سے یہ آپ کے پاس کلاتا ہے اسکرول بار ٹھیک ہے اسکرول بار کیا کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کو آپ اینڈ ڈاون کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر اور نیچے کرتا ہے اسٹی طریقے سے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے نیکس پیج اس پر آپ نے کلک کیا یعنی پیج ڈاون ہو جائے گا دیکھیں نیکس پیج پر چلے گئے پریبیست پر کلک کریں گے پریویس سے نہیں آپ پیج سے وہیں پر آجیں گے پھر اس کے بیچ میں ایک اوپشن آرہا ہے سیلیکٹ براؤس آبجیکٹ اس کا کیا مطلب ہوا جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہاں پر ایک کوئی پکچر استعمال کی ہوئی ہے دیکھیں میں یہاں سے کوئی بھی پکچر ہم سیمپل پکچر میں سے کوئی سیمپل اٹھا لیتے ہیں چلیں ہم اس کو انسٹ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے پکچر اور اسی طریقے سے میں ایک نیکس پیچ پر میں چلا جاتا ہوں اور ہم نے یہاں پر کیا کیا کوئی ٹیبل کا یوز کر لیا جیسے کہ میں نے یہ ٹیبل یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیریکٹ لی اگر ہم کسی object کو دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی picture کو دیکھنا چاہتے ہیں تو select browse object کیا کرتا ہے دیکھیں جیسے میں نے picture پر click کیا آپ کو picture شوکرا دیا جیسے table پر ہم click کریں گے table شوکرا دے گئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے viewers یہ ایک option آ رہا ہے view rulers view rulers سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہ جو rulers آپ کو show رہے ہیں ان کو show بھی کرا سکتے ہیں اور hide بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے click کیا hide ہو گئے again click کیا show ہو گئے تو یہ تھا viewers آج ہمارا microsoft word کا interface میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کا topic ہمارا یہیں تک کا تھا پھر انشاءاللہ next video میں ہم microsoft word پر کام کس طرح کریں گے یعنی کہ font کے tab کا font کے ribbon کا start کریں گے تو اگر viewers آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو please آپ اسے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے کمیل ضرور کریں تو اب تک کیلئے اتنا کافی ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں